بسم اللہ الرحمن الرحیم پورٹ ہزارے کے ساتھ سپس پساکے گا یہ اس کے سارے کے ساتھ پورٹ ہزارے کے ساتھ کچھ سے جب بے پورٹ ہزارے کے ساتھ پہل کچھ ٹھائی کچھ کا ساتھ کچھ کچھ پہ روٹ ہزارے کے ساتھ ہم نے جو چکتے کیا ہوتا ہے درنی دیار ہم چچھ سے کافت کروبار لوگ میں guten retail چلی ٹیچھے دور ب Leader اس سے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے ریپورٹنگ ڈیٹ پر انکم یا ایکسپینس بنانے کے لئے تو بیسیکلی ایکسپینس جو ہیں وہ انکم یا ایکسپینسز کو مئیہ کرنے کے لئے کون سا بھی انکم یا ایکسپینسز کی مئیرمنٹ کے لئے کون سا بھی ہوتا ہے ٹک پاک تو ایکسپینسز کی مئیرمنٹ کے لئے کس لئے ہوتا ہے for میرینگ انکمز and ایکسپینسز بیونی تو ونیبورٹنگ پیویٹ used for میرینگ انکمز and ایکسپینسز relating to one ایکسپینسز ایکسپینسز انکمز کے بارے میں جب میں ایکسپینسز کی بات کروں گا تو انکم ارن ہوں گی اور ایکسپینسز انکرڈ ہوں گے اور پیش پیسسز میں بات کرتے ہیں تو کیش ریسیب ہوگا اور کیش پیڈ ہوگا ہے ایکسپینسز کی for example چند ایک چھوٹی ایکسپینسز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ہمارے پاس آفیس رنٹ ایک اگریڈ اماؤنٹ ہے with the owner of the building بیس آزار روپے پر منت یہیں پر رکھ کر آپ مجھے بتائیے آپ کا ایک سال کا ایکسپینسز کتنا ہوگا سوہ لاکھ چالیسز اس کا ہم کیا کہیں گے ایکسپینسز انکرڈ ہے اگر آپ نے ڈیرنگ دے یئر owner کو owner نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ وہ آپ اس کو پی کریں پندرہ مہینوں کا رینٹ تو آپ نے کتنا پی کیا ہوگا آپ نے بیس آزار ٹائمز پندرہ آپ نے پی کیا ہوگا جبکہ آپ کا جو انکرڈ ہے وہ بیس آزار ٹائمز آپ اکاؤنٹنگ انٹری کیا کریں گے اگر آپ درست اکاؤنٹنٹ ہیں ٹھیک اکاؤنٹنگ آپ کو معلوم ہے تو آپ کیش کو تو کریڈٹ کریں گے جتنا آپ نے کیش انفیکٹ پی کیا جو کہ تین لاکھ ایک بات اور جو ایکسپینس آپ کا انکرڈ کی بیسز پہ ہے اس کو آپ ایکسپینس میں ڈیابیٹ کریں گے ایڈوانس کو آپ تو یہ جو انکرڈ کی بیسز پہ ہے یہ آپ کا ایکسپینس اکاؤنٹ ایکسپینس ہوگا اور سٹیٹمنٹ اف پروفیٹ اور لاسٹ میں یہ فگر جائے گی اور یہ جو آپ کا ایسٹ پنزہ ایڈوانس یہ پی پیمنٹ آپ کے ایسٹ میں سٹیٹمنٹ اف فائنینشل پوزیشن میں ایسٹ کے طور پر ایکسپینس کے طور پر اور ایسٹ اگر کسی جونئر اکاؤنٹ نے غلطی کی ہے کہ اس نے ساری کی ساری امونٹ ایکسپینس بنا دی تو اب آپ پھر کیا کریں گے ایکسپینس کو ریڈیوز کریں گے کریٹ کریں گے اور پری پیڈ ایڈوانس کو ڈیابیٹ کریں گے ایم آرائیٹ یہ بات کونسٹ میں آگی گی گوٹ